موسیقی 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 ہائی لائٹ کیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن پاکستان کے جو مالی معاملات تھے سوہیل نے کافی سٹوریز کی سوہیل کی بھی محنت اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کے لوگ ہیں انہوں نے باہا انہوں نے ڈیمانسٹریشن کی پروٹس کیا اب لگ رہا ہے کہ حکومت کے جکان پہ جون رینگ رہی ہے اور چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں اچھا ہوتی صاحب آپ اس سٹوری پہ جانے سے پہلے جو کل جو تین سوہیل چیزیں پاکستان کی سیاسی اور میرے خیال میں مالی اقتصادی ہسٹری میں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہویا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے چھٹا بجٹ پیش کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک غیر منتحب شدہ شخص ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا ہوا اس کو کل صبح صویر ہے اس کو منیسٹر کا ووٹ کروایا گیا اس کو بات کہا گیا بجٹ پیش کریں مفتا اسماعیل صاحب نے یہ بجٹ پیش کیا ہے یہ میرے حال میں وہ جو ووٹ کی حرمت کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے مون کے اوپر بہت بڑا تماشا ہے ایک اور جو پہلی دفعہ نون لیگ کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ جو واقعہ ہوا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اور وہاں پہ نواشی صاحب اور جو سہیل آپ کے فیورٹ ہمارے ہمارے فیورٹ سب کے فیورٹ ساگڈار صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے اور یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جی ہوتی صاحب اگر عام فہم میں میں سمجھنا چاہوں ہمارے ناظرین یہ سمجھنا چاہیں کہ اس بجٹ کے پانچ پلس پوائنٹس کیا ہے اور پانچ نیگٹیو پوائنٹس کیا ہیں یہ سب سے بڑا پوائنٹ کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں میں اسے بڑے سیفلی کہہ سکتا ہوں یہ پہلا خطرناک بجٹ کیسے خطرناک ہے کہ اس میں مہنگائی تو بڑے کی کیونکہ بجٹ پانچ ہزار روپ سے روپ سے چھ ہزار روپ سے چھ ہزار روپ سے چلا گیا ہے پانچ نو سو تین تیس ارب روپے رکھنے گئے لیکن یہ چھ ہزار میں جائے گا مہنگائی تو اس سے بڑے کی کیونکہ ایک ہزار روپے روپے بجٹ تو بڑھ گیا حرچہ تو بڑھ گیا لیکن اس سے روزگار نہیں بڑھ گیا یعنی کہ کمپنسیشن کا عمل ہوتا ہے بجٹ جب بنتا ہے اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا جائیں روزگار کو بڑھائے جائیں اور روزگار کو بڑھانے کے لیے سنت اور زراعت کو ترقی دی جائیں امپورٹس کم کی جائیں ایکسپورٹ بڑھائی جائیں کرزے کم لیے جائیں جو ملک کے اپنے وسائل ہیں اس پہ زیادہ ہزار کرے جائیں یہ ہیں بنچ مارکس بجٹ کی اس سے ہوتا ہے ترقی اس سے روزگار بھی ملتا ہے اس سے مہنگائی کو بھی کنٹرول میں کھائے جائیں لیکن یہ وہ بجٹ ہے جس میں ساری حدود عبور کر کے مہنگائی کو بڑھانا ہے روزگار نہیں دینا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزگار بنتا ہے ترقیاتی بجٹ سے ترقیاتی بجٹ کو بڑھا کر ہی اور وہ سارے صوبوں میں ترقیاتی عمل ہونا ہے اگر کسی ایک جگہ ہوگا تو پھر ترقی نہیں ہوگی پھر مائیگریشن ہوگی جس طرح کراچی اور لاہور خطرناک شہر بنتا جا رہے ہیں تو سارے صوبوں میں کرنی ہے اس سال انہوں نے کیا یہ ہے کہ در حقیقت بجٹ لکھا ہے کہ ہزار عرب روپے ہے ترقیاتی بجٹ لیکن در حقیقت چونکہ اس سال آٹھ سو عرب روپے خرچ کر رہے ہیں اور تین صوبوں کو کوئی خاص ترقیاتی منصوبے اس دفعہ نہیں دیئے انہوں نے اتجاج بھی کیا لہذا یہ آٹھ سو عرب روپے ہی پہ ختم ہوگا لیکن جو بجٹ ہے وہ ایک ہزار عرب روپے بڑھا دیا گیا یعنی کہ خرچے کا بجٹ ایک ہزار عرب روپے بڑھ گیا ہے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ دو سو روپے مزید کم ہوگی دو سو روپے اچھا سوہل اس میں جو ٹارگٹ رکھا گیا ایف بی آر کے لیے وہ چار ہزار چار سو پینٹیس بلین کا ٹارگٹ ہے ایک تو یہ بتائیے گا یہ کتنا حقیقت پسندانہ ایک ٹارگٹ ہے اس سے پہلے جو ٹارگٹ تھا وہ کیا ہم کامیاب ہوئے یا اس میں نہیں ہوئے اور ایک جو کل بات اسد عمر صاحب کر رہے تھے کہ جی پندرہ سو عرب کا جو آپ کی جو لائیبیلٹیز ہیں جس میں پانچ سو عرب روپے آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے اور ہزار عرب روپے کے جو پبلک سیکٹر کی آپ کی جو ارگنیزیشن ہیں ان کا جو کرزہ آپ نے واپس کرنا ہے وہ کہیں ہی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہاں سے پیدا کیا جائے گا اور کس مرد میں اس کو دیا جائے گا جو تھا قوم اسمبلی کے جلاس کو observe کرنے کے لیے سارے شہر شراب ایک اندر بہت سے ایسے معاملات جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ چھپ گئے ہیں مفتہ اسمیل صاحب نے وہ ایک تحریری طور کے اوپر جو لکھی ہوئے ایک تقریب تھی وہ پڑھتے رہے اور وزرہ کی اور ان کی اپنے حکومتی ہستے بھی رہے وہ اپنے اوپر ہنستے بھی رہے یہی لگ رہا تھا کہ سب کوئی اصل جو مسائل تھے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا اور حکومتی جو وزرہ تھے ان کے حکومتی ارکین تھے حکومتی بینچوں کے اوپر بھی بلکل کوئی سنجیدگی نہیں تھی سب اپنے ٹائم پاس کر رہے تھے ہوا کیا دیکھئے جو تین چار بڑے مسائل تھے جو ان کی اوپر ذمہ داری تھی وہ ان کو حل کر کے جانے چاہیے تھے اور جس کی اوپر اپوزیشن کو بھی question کرنا تھا وہ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا جب دوہزہ تیرہ مسلمی لون کی حکومت آئی تو سب سے پہلے جو انہوں نے سب سے بڑا جو مسئلہ ٹیک اپ کیا اس کے اندر پوائنٹ سکورنگ بھی تھی اور معاشیت کے لیے بڑا بوجھ بھی تھا جس کا نام تھا گردشی کرزہ جو پاور سیکٹر کے کمپنیوں کے واجب الادارکم تھی انہوں نے کہا جی کہ پیپرز پارٹی نے معاشیت کا بھیڑا گھر کر دیا اس سسٹم کوئی financial discipline نہیں تھا چار سو اسیر روپے ہے جب تک یہ clear ہو گئے نظام آگے نہیں چل سکتا اور ultimately انہوں نے وہ رات و رات clear کیے اس کو بجٹ deficit میں ڈال کے انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اساق دار صاحب نے اب جب پیپرز پارٹی دور کے اندر وہ کرزہ جو کہ چار سو اسیر روپے تھا ان کے دور میں وہی کرزہ جو نیٹ انکریز ہوئے گردشی کرزے کے اندر وہ پانچ سو بیس روپے سے تجاوز کیا ہے لیکن کل کسی بجٹ document کے اندر بجٹ دقریق کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ گرسی کردر جنم نہیں لے گا پیپرز پارٹی کے دور کا بینچ امار کا آپ نے break کر دیا ہے آپ کے دور کے اندر بجلی کی پیداواری لاغت کم تھی آپ پانچ سو بیس ارب روپے کون ادا کرے گا کس جگہ پہ آپ نے اس کو پار کیا ہے بجٹ deficit میں اگر چھوہ نہیں ہو رہا کس کتاب میں ہے وہ آپ کیسے چھپا رہے ہیں کسی نے کسی نے تو آلٹی میٹی دینا ہے کسی نے کوئی نہیں پوچھا نہ انہوں نے اس کی اپر جواب دینے کی زہمت کی ہے کہ یہ کون ادا کرے گا بجٹ پیش ہونے سے ایک روز قبل وزیراعظم شہد خاناباسی صاحب نے اقتصرادی رابطہ کمیٹی کے جلاس چیئر کیا اور انتہائی خاموشی کے ساتھ انہوں نے کہا جی پاور ڈیویزن نجی بینکوں کے پاس جائے ان کے منافع میں بھی تاکہ اضافہ ان سے سو ارب روپے لے لیں اور ادایگیاں کریں اس کے باوجود بھی چار سو تیس ارب روپے جب وہ قرضہ لیا جائے گا چار سو تیس ارب روپے واجب لدہ ہوگا کس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر انہوں نے اس کو شوک کیا ہے کہاں پارک کیا ہے کون ادا کرے گا کوئی جواب نہیں ہے اس کے ساتھ ان کا وعدہ تھا جو قوم کے ساتھ جو مختلف جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزی سے ان کی بہتری کا آپ کچھ نہیں کر سکے جو خسارے میں چلنے والی کمپنیاں تھی ان کو نہ پروفیٹ میں ڈال سکے نہ ان کی پریورٹائزیشن کر سکے آپ کچھ نہیں بتا سکے اب آپ نے کیا کیا ہمیں مسلسل کہا جاتا رہے ہیں کہ ہم مرات دے رہے ہیں کوئی نیر ٹیکس نہیں ہے سو ارب سے زائد ارب کی مرات ہوں گی آپ ٹیکسوں پر جانے سے پہلے دو پوائنٹ آپ نے کہا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں آپ نے کہا گردشی کرزہ وہ پانچ سو ارب روپے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو سرکاری اداروں کے واجبات ہیں ان کے اوپر پانچ سو ارب روپے کے وہ ہزار ہے نہیں پانچ سو ارب روپے کے ہیں جو کہ ان کے پریورٹائزیشن کے ذریعے یہ لے آف کرے گے لیکن وہ پانچ سو ارب روپے بنتے جو کہ ان کے فوری طور پر دے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ ٹیکس ریفنڈ انہوں نے ادا کرنے ہیں جو کہ لوگوں کے روکے ہوئے ہیں تو یہ پندرہ سو ارب روپے کا خرچہ ہے یہ انہوں نے بجٹ میں شو نہیں کیا اب اس میں میں نے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے اس میں بجٹ میں کیوں نہیں شو کر رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو بجٹ میں ہم یہ شو نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو یہ پندرہ سو ارب روپے ڈال کے آلڈی بجٹ کا خسارہ ایک ہزار ارب ہے تو یہ پچیس سو ارب روپے کا خسارہ ہو گیا ہے اگر خسارہ ہو جائے گا تو پھر ہم جو چھہزار ارب روپے کا بیجٹ ہے وہ نہیں ہے اچھا لیسے سویل آپ اس کو continue کیجئے گا جو ٹیکسس کا ایشو ہے اب یہ جو غوتی صاحب نے بڑی انٹرسنگ بات کیجئے ہم شو نہیں کریں گے وہ سارا ہو جائے گا تو یہ کیا کہیں کوئی فرشتے ہمیں 400 ارب روپے آپ دیں گے نہیں نہیں میں کہیں فرشتے ہماری جیبو میں پیسے ڈال کے جائیں گے یا ہمارے کوئی زمین سے کوئی یکدم پیسے اگنا شروع ہو جائیں گے 1500 ارب روپے جو آپ کی لائیبیلٹی ہے سٹینڈنگ لائیبیلٹی ہے آن پیپرز ڈاکومنٹس پہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں تو یہ کیسے ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ایک سکنڈے بات کر دوں انہوں نے 400 ارب روپے حکومت چھوڑنے سے پہلے دینے اس میں گردشی کردے میں اسی کے لیے انہوں نے جو دیویلپنٹ ترکیاتی منصوبوں کا جو بجٹ ہے اس پہ کٹ لگا دیا یہ 400 ارب روپے دے کے جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے گردشی کردہ کام کر دیا دیکھیں انہوں نے جو پوری سٹیڈی بنائی ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ سیکٹرز کو جو ان کے ڈیزائن کو سوٹ کرتے تھے آگے چل کے ان سیکٹرز کی بات کریں گے ان کو انہوں نے بینیفٹ دیا ہے ریلیف دیا ہے اور اس کے ساتھ جہاں پر اصل اقدامات کرنے چاہیے تھے جو ان کے مسائل تھے جو لائیبیلٹیز تھے وہ کلیر نہیں کی بیسیکلی انہوں نے آنے والی گورنمنٹ کے گلے میں ایک گھنٹی باندھی ہے میرے ہم نے گڑیال باندھی ہے گڑیال باندھی ہے کہ وہ ملابیم کے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا انہیں بہت سے انپپولر فیصلے کرنا پڑیں گے اور ان چیزوں کی کریکشن کے لیے انہیں بہت سے میز لینے پڑیں گے اس لیے کہ آپ کے پاس آمدن وہی نپی طولی ہے اس کے بعد جو روہ مالی سال کے بارے ہم تھوڑا تھا ممالک سے یہ برونی مالیاتی داروں سے جو کرز لیں گے اس کا جو والیم تھا وہ آٹھ سو دھس ارب روپے کا حدف مقرر کیا گیا تھا جبکہ روہ مالی سال کے دوران انہوں نے اس حدف کے مقابلے میں آٹھ سو دھس ارب کے مقابلے میں انہوں نے تقریباً ایک ہزار دو سو ارب روپے یعنی چار سو ارب روپے زیادہ کرز لیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ رہا تھے ہم بہت زیادہ مراد دے رہے ہیں عوام کو ریلیف ملے گا اس کے انکم ٹیکس کے اوپر ہم نے سلیبز کم کیے مسالین کے مراد چھوڑنے کے باوجود انہوں نے ترانوے ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لگائے ہیں کسٹم ڈیوٹی کو انہوں نے انتہائی خموشی کے ساتھ ایک سے دو فیصد بڑھا دیا ہے امپورٹڈ اشیا کے اوپر جب وہ چیزیں بڑھیں گی سیمیٹ سریہ ڈریکلی انہوں نے مہنگا کر دیا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری درامدی اشیا کے اوپر بہت زیادہ نظار ہے وہاں پہ آپ ڈیوٹی بڑھائیں گے وہ چیزیں مہنگی ہوگی اس کے بعد تھوڑا سا محساب کتاب کر لیتے ہیں وزیراعظم آفس کا وزیراعظم سیکریٹریٹ کا چونکہ لکی لی روہ مالی سال کے ادھران ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی اس پہ ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں سیکشن میں پہلے تھوڑا سا وہ ایپ بی آر کے جو ٹارگٹس ہیں اس کے بتا جیے ٹیکسیشن کا وہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں انہوں نے جو بڑھایا ہے اس کو چار ہزار چار سو روپے تک لے کے گئے اوورال دیکھا جائے تو ان کو جو ٹیکس ریوینیو کلیکشن کا حدف ہے گیارہ فیصد انہوں نے ہائر سیٹ پر رکھا ہے اب مفتائی سمیل صاحب اس کے اوپر جسٹیفکیشن یہ دیتے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے دوران ہماری جو جی ڈی پی گروہت ہے وہ اتنی آؤٹسٹیننگ ہوگی کہ یہ جو ہمارا گیارہ فیصد کا ٹارگیٹ ہے آپ کو زیادہ نہیں لگ رہا بلکہ اسے بھی ہم آگیا جائیں گے ٹیکس کلیکشن کے اندر آگے جائیں گے ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہونا نہیں ہے جو مرضی حداف آپ مقرر کر دیں الٹی میٹی جو نئی گورنمنٹ آئے گی بھگتنا اس نے ہے اگر انہیں نے بہت اچھی کاردردی کا مظاہرہ کیا تو یہ پوائنٹ یہ کہیں گے دیکھیں نے جناب ہم اب پروجیکشن کر کے گئے تھے ہم نے کہا تھا جی ڈی پی اتنی زیادہ بڑھے گی ہمارے اقدامات تھے اس لیے ان کو ریونیوز زیادہ ملے اگر کم ملے گا ریونیو تو یہ کہیں گے دیکھیں جی ان کا فالٹ ہے یہ کلیکشن کرنے نہیں سکے انہوں نے فسکل میز ٹھیک نہیں لیے اس لیے خمیاز اب بھگت رہے ہم نے تو جی ڈی پی کے تناسوب سے ہم نے گیارہ فیصد اضافی ریونیو کلیکشن کی پروجیکشن کی تھی یہ کرنے پڑے تو سارا کوچھ انہوں نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر بہتری ہوگی آئندہ گورنمنٹ لے چاہے گی تو کہیں گے جی ہمارا کریڈٹ ہے اگر وہ کہیں پھسیں گے تو کہیں گے جی ان کی نکامی ہے پی ایم سیکرٹیریٹ کے آخراجات پر اس کے بعد جاتے ہیں آپ نے ہوتی صاحب ذکر کیا کہ ان کا جو ڈیولمنٹ بجٹ ہے انہوں نے کم کیا ہے دو سو ارب روپے کے قریب اگر میں غلط نہیں ہے چار سو ارب روپے چار سو ارب روپے بڑھنا چاہیے تھا بڑھنا چاہیے تھا اس سال آٹھ سو ہے تو بارہ سو ارب روپے ہونے چاہیے تھا پچھلے سال ہزار رکھا آٹھ سو ہزار کیا مطلب پچھلے سال کی نسبت دو سو ارب روپے کم کیا ایک تو یہ کم کیا اب اگلا جو ہے اچھا ساتھ اس میں اس کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اور ساتھ میں یہ ایک سو چہہتر ارب روپے کی جو سبسیڈیز رکھی ہیں یہ کس سیکٹر کے لیے خاص طور پر رکھی گئے ہیں سبسیڈیز ہمیشہ ہوتی ہیں اس سیکٹر کے لیے جس میں ترقی ضروری ہوتی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی پھر اس کے لیے کپیسٹی ضروری ہوتی ہے کیونکہ سبسیڈی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مصفرد کیا آپ نے زراد کو سبسیڈی دینی ہے آپ نے پانی کے لیے سبسیڈی دینی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ کم جا رہا ہے اور زراد خراب ہو رہی ہے تو ٹیو ویلز کی سبسیڈی اس میں بیجلی کی سبسیڈی اس طرح خات کی سبسیڈی اس میں بیج کی سبسیڈی اس میں یہ ایک اور جو آج کل آیا ہے کہ ان کو وہ ڈرپ ایرگیشن کا کے لیے سبسیڈی کہ وہ وہ مشینیں مگائیں اس کے بجائے انہوں نے سبسیڈی چھے ساتھ مختلف اور ایریاز پہ کر دی ہے اگر وہ تعلیم ہوتا تو ہم کہتے بھی ٹھیک ہے اگر وہ صحت ہوتا تو ہم کہتے بھی یہ ٹھیک ہے اگر وہ نئے سکول نئے بڑے ہسپیتالوں کے لیے سبسیڈی جاری کرتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سبسیڈی کر دی ہے ٹیکسیشن کے اندر ٹیکسیشن میں یہ ہوگا کہ وہ بھی لور سطح پر نہیں وہ بھی ان سطح پر جو کہ اپر سطح ہے جہاں پہ بڑے منافع ہیں پھر ہم نے سبسیڈی کر دی ہے علاقوں پر کہ یہ ترقیافتہ علاقے نہیں ہے یہ یہاں پہ روزگار نہیں ہے لہذا اس علاقوں میں کچھ پروجیکٹس بنا کے سبسیڈی کریں گے لیکن پوائنٹڈ نہیں ہے مثلا اگر آپ نے ٹارگٹ یہ بنا لیا کہ روزگار کرنے کے لیے ہر علاقے کا اپنا ایک ڈیزائن موجود ہے کہ اس میں پیسے ڈالیں گے ڈیزائن کوئی نہیں ہے یعنی منصوبہ کوئی نہیں ہے سبسیڈی موجود ہے اب یہ سبسیڈی کیا ہوگی سبسیڈی کے نام پر خرچہ کیا جائے گا ان خرچوں پر جس طرح کے کل انہوں نے سٹوری کی تھی کہ بڑی بڑی گاڑیاں لی جائیں گی اور جس طرح انجیو کا شعبہ ہے انجیو کلچر ہے وہ اس پہ کیا کسانوں کے لیے کچھ رقم مختص ہوگی اور اسی میں سے کچھ رقم دی جائے گی سٹوری پر جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں یاد ہوگا جب شاید حکان عباسی صاحب آئے وہ پرائم سٹر آفس میں بھی نہیں انہوں نے رہائش اختیار کی وہ اپنے گھر کو پرائم سٹر آفس دیکلئیر کر دیا گیا میری آپ کی تھوڑی سی بحث بھی ہوئی کہ یہ کافی کناعت پسند ہیں جو گورنمنٹ کے اخراجات نہیں کروا رہے اب یہ جو پرائم سٹر آفس کے اخراجات یہ جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے بھی آکے کوئی دو کروڑ کے قریب نئی گاڑیاں خریدی جب شاید حکان عباسی صاحب آئے تو اس کے علاوہ بتائیے گا کہ پرائم سٹر سیکرٹیریٹ اور پرائم سٹر آفس کے اخراجات پچھلے سال میرے وہ کس حد تک بڑے ہیں کام ہوئے ہیں کیونکہ لوگ کافی انٹرسٹر ہوتے ہیں میں جاننے کے لیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ کس طرح کا لائف سٹیل گزارتے ہیں جیسے ایک بات ہوتی صاحب ضرور ہے گھومن صاحب کے جو نیگٹیو سائیڈ و پروجیکشن ہوتی ہیں وہ پوری ضرور ہوتی ہے تو وزیرم شاید کا نباسی صاحب سے ہم تو اچھا ہی توقع کر رہے تھے کہ کچھ خدا کے لیے سویل پتا ہے کہ جنرلزم میں ہمیں جو گالی ایک پڑھتی ہے وہ کہتے ہیں آپ صبح اٹھ کے ہمیشہ یہ بری بری باتیں کیوں بتاتے ہیں میڈیا ووچڈاگ ہوتی صاحب کام ہی ہمارا یہی ہے کیا کریں اچھا گھومن صاحب پہلے تو تھوڑا صاحب یہ سن لی جی پرائمیسٹر آفس کے جو معاملات ہیں شاید خانباز صاحب نے پری ایم ہاؤس کو اگرچی طور وہاں وہاں شفٹ نہیں ہوئے اور ذاتی اپنے لیول کے اوپر اس کو ایک تاثر دینے کوشش کی کہ بڑے کنات پسند ہیں کفائد شاہ رہے ہیں شکر ہے آپ نے میری بات ماننے کہ تاثر ہوئی دیر دیر سے شروع سے گھومن صاحب آپ نے کہا تھا میں کہا تھا انہوں نے لاج آپ کی رکھنی تھی لیکن وہ جو دیکھئے آپ اگر آپ جو کنات پسندی جو آپ ذاتی اپنے کردار کے حوالے سے کر رہے تھے آپ اپنے پی ایم ہاؤس کے اندر شفٹ نہیں ہو رہے تھے تو پھر آپ کو الٹی میٹلی اوورال فسکل ڈسپلین کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو ریفلیکشن ملنی چاہیے جو کہ بدکسندی سے نہیں ملی انہوں نے کیا کیا تھی چار نئی گاڑیاں خریدی گئی دو کروڑ پی مالیت سی اس کے بعد جو اصل انہوں نے کام کی رہے ہیں جو ان کی ثواب دیدی گرانڈ تھی اس کے اپر انہوں نے ثواب دیدی گرانڈ میں سے بیس لاکھ روپیز زیادہ خرچ کی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر لارنس کالیج گھوڑا گلی کے اندر وہاں پر جو کالیج ہے اس کو پانچ کروڑ پی کی گرانڈ دی ہے لارنس کالیج گھوڑا گلی مری میں جی اس کو پانچ کروڑ پی گرانڈ دی ہے اس کے بعد گزشتہ روز یہاں پہ مری ایکسپریس ویکیو پر ان کے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں انہوں نے ہسپیٹل تعمیر کیا اگرچہ نام یہ دیا گیا کہ وہ ایک فلای ہسپیٹل ہے اور وہاں پر لوگوں کا علاج ہوگا اس کا سنگے بنیاد بھی یہ جب وزیر پیٹرولیم تھے انہوں نے جا کے رکھا تھا چونکہ بہت قریبی دوست ہیں اور دو روز قبل جا کے انہوں نے افتتاح بھی انہوں نے کیا اور جا کر دس کروڑ پی کی گرانڈ کا اعلان کیا ایک پرائیویٹ ہسپیٹل پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی شیئر نہیں ہے اور جب پیمز ہسپیٹل کے حالات خراب تھے وہاں پر ایک شعبے کو صرف پانچ کروڑ پی چاہیے تھے جو کہ دھائی سال تک نہیں دیے گئے سرکاری شعبہ تھا سرکاری ہسپیٹل تھا فنڈز ایلوکیٹڈ تھے نہیں دیے گئے پرائیویٹ ہسپیٹل تھا اس کو جا کے انہوں نے دس کروڑ پی کی گرانڈ کا اعلان کیا آگے سن لیجئے آج دوبارہ وہ ایک ان کے اور بہت قریبی دوست ہیں ان کے ایک اور ہسپیٹل کا آج افتتاہ ہونے ہیں آج وہ خیر سے اس ہسپیٹل کا بھی وہاں پر فیتہ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں قومی خزانے سے آپ کے اور میری رقم سے اپنے دوست سے ہسپیٹل کے لیے کتنے کروڑ پر مزید نچھاور کر کے آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو عزازیہ کے مد میں وزیراعظم کے پاس جو اختیار ہوتا ہے جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں عزازیہ کے مد میں ایک کروڑ اکتالیس لاکھ روپے خرچ کیے اس کے طرح جو وزیراعظم صحت پروگرام تھا اس کی جو اختیاری مہم تھی اس کے اوپر آٹھ کروڑ پر اضافی خرچ کیے گئے اس کے ساتھ وزیراعظم آفیس کے جو اخراجات رہے وزیراعظم اٹھانوے کروڑ پر روہ مالی سال کے دوران اور جو وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات تھے وہ سات کروڑ پر رہے اچھا جو وزیراعظم کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران جو ان کا پلان کیا گیا ہے لگزری گاڑیاں خریدی جائیں گی چوبیس کروڑ روپے مالیت کی چوبیس کروڑ ان کے مالیت ہوگی اچھا وی آئی پیس کی سکیورٹی کے لیے پندرہ کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی آپ بڑی دلچسپ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں اس کو بریک کے بعد بھی ہم جائی رکھیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب یہ بجٹ بنانے کے اوپر ان کا سلاح مشورہ ہو رہا تھا نون لیگ کے اندر تو اس کی آپ کو ایک اندرونی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے stay with us بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت کے جو روز کے اخراجات ہیں اور ساتھ میں تھوڑا کوئی سا بات کر رہے تھے ترکیاتی بجٹ کی جس میں کم ہی کر دی گئی ہے خودی سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آٹھ سو ارب روپیہ رکھا گیا ہے یہ سپیشلی وہ کون سے جو ڈیویلمنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان پر خرش ہوگا اس کے بارے میں کیا تھا تین قسم کے پروجیکٹس ہیں ایک ہے جو پہلے سے چلتے ہیں بہت عرصے سے اور وہ مکمل نہیں ہو پا رہے وہ جو کیری فارورڈ اس کو بولتے ہیں مکمل نہیں ہو پا رہے دوسرے وہ ہیں کہ جو پچھلے سال نئے رکھے گئے تیسرے وہ جو اس سال نئے رکھے گئے اور ان تین قسم کے پروجیکٹس پہ جانے ہیں مختلف صوبوں میں ہیں جو تین صوبے ہیں ان کو ان کی بات نہیں مانی گئی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے فلاف منصوبے چل رہے ہیں ان کو تیز کرو اور یہ نئے منصوبے ہیں ان کی بات نہیں مانی گئی انہوں نے بائیک آٹ کیا تھا نیشنل اکلامی کاؤنسل کے اجلاس سے اب ان کی بات کیوں نہیں مانی گئی یہ کل میں نے معلوم کیا اس کی وجہ کیا تھی بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت اٹھا دیا گئی اس کا بدلہ لینا تھا جو خیبر پختنخواہ کی گورنمنٹ ہے وہ ہے عمران خان کی اس کو تو لفٹی نہیں کرانی تھی کہ ان کو منصوبے نہ ملیں تاکہ وہ بوسٹ نہ کر سکے آئندہ الیکشن میں کہ ہمارے ہاں یہ ترتی ہوگی پیپلز پارٹی کے اکومت سندھ میں ہے ان کو گرین لائن آپ کو یاد ہوگا کیا حشر کر دیا لیکن ہوتی صاحب بجٹ میں نہیں نہیں مہم بجٹ کے اندر وہ این ایف سی کے تیاد پچیس سو ارب روپیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ہم دیں گے وہ پچیس سو روپیہ کے لگی الگ کہانی ہے وہ تو اور ہیں اس میں سب کچھ شامل ہے اخراجات شامل ہے وہ صوبوں کو دیں گے نہیں وہ صوبوں کے جو منصوبے ہیں صوبوں کے دوسرے یہ ان کا رائٹ ہے نا اٹھارویں ترمیم کے جی تو اب وہ جو تین حکومتیں ہیں یا مخالفانہ حکومتیں ہیں تو ان کی بات نہیں مانی گئی اب پنجاب کی بات کیوں مانی گئی پنجاب کی بات اس لیے مانی گئی کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم تینوں صوبوں میں ہاریں لی تو پنجاب میں جیس جائیں گے لہذا وہ منصوبے انٹیکٹ رکھے گئے ہیں یہ بجٹ اس لیے کم ہے کہ صرف پنجاب ہی میں ترقی ہونی ہے اب جو پنجاب کی صرف یہ ترقی کرنے کے لیے جو کٹ لگایا ہے بجٹ پہ یہ پیسے کہاں گے یہ پیسے چار سو ارب روپے یہ جائیں گے ایک اور ان کی جو سازش ہے وہ یہ کہ یہ جاتے جاتے یہ گردشی کرزے میں دے جائے گی گردشی کرزے میں دے کے یہ کہیں گے کہ یہ پنجاب کو اتنا اچھا کر دیا اور بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دیا یہ ہے اصل کہاں گے اچھا سویل میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا پندرہ مئے کو یہ حکومت اپنا بجٹ پاس کرے گی پندرہ مئے سے لے کہ اکتیس مئے تک آپ کے پاس اس حکومت کے پاس دو ہفتے کا ٹائم ہے تو اس دو ہفتے کے اندر کتنی میکسیمم پوسیبلی ریلیزز کر سکتی ہے حکومت کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا دن کے اندر اندر یا آپ اتنی زیادہ ای سی سی اور اتنی زیادہ سی سی ڈی 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 پی کی میٹنگز کر دیں کل وہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ سپیشل ٹرانسومیشن میں تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ ریلیزز کوشش کریں گے بہت زیادہ لیکن ریلیزز تو کرنا ایک لیدہ ایشو ہے وہ جو پیسہ ریلیز ہوتا ہے اس کی ایبزورپشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کپیسٹی بھی نہیں ہے تو وہ ابوری حکومت آکے وہ اس کو کچھ روکے گی انصوبے وہ روک دئے گئے تھے وہ ریلیزز بھی روکی گئی تھے اور اس کے بعد نیب نے ان معاملات کی تحقیقات کی جس کے اندر چکوال مندر روڈ کے اندر جو انہوں نے ساٹھوں روپے کا فنڈز منظور کیا تھا وہ خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کو اختیارات غلط استعمال کے پر نیب کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ٹائم ان کے پاس موجود ہے اور آپ جتنا مرضی ان سے بات کر لیں آپ کہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے کچھ قانونی ذمہ داری ہے کچھ اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن اس کے باوجود جہاں پہ ان کو اپنے ڈیزائن کے لیے اپنی ضروریات کے لیے اپنے اتحادیوں کو اور اپنے وزراء کو نوازنا ہے یہ آؤٹ آف دا ویج جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو بجٹ کی موجودہ شکل ہمارے سامنے بیشتر ماہرین وہ لوگ جو ان کی حکومت کے ساتھ بطور فنانشل ایکسپورٹس فنانس ٹیکٹنگ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جس قسم کی انتظامات اس کے اندر کیے جائے ہیں یہ پری پول رگنگ کے مترادیف ہے سب لوگ اس بات کے اوپر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے گھومت صاحب جو ہم سٹوری کر رہے تھے پرائمیسٹر کے اخراجات کے والے سے اس کے اندر ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ایک سال کے دوران وزیراعظم کے ساتھ بیرونے ملک جو مختلف وفود گئے ان کے اوپر ساٹھ کروڑ روپے اضافی خرچ ہوئے ان وفود کے اوپر اور اس کے ساتھ ایڈوکیشن کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے اگلی سٹوری آپ سے جانا چاہیں گے بہت پریورٹی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹھاریوں ترمیم کے بعد تعلیم صوبوں کے چپٹر ہے لیکن وفاقی سطح کے اوپر وفاقی گورنمنٹی دیکھتی ہے اور اس کا بجٹ میں ریفلیکشن ہوتی ہے نواشیف صاحب نے دوہزار پندرہ کے اندر پریمیسٹر ایڈوکیشن پروگرام سٹارٹ کیا تھا اس کے پہلے سکول جس کے اندر اسلامباد کے سکول اور کالجز کی تضیرن اور آئیت تھی ان کی چار دواری کے انتظام تھا ان کی کلاسوں کی حالت بہتر بنانی تھی یہ اس منصوبے کا فیز ون مکمل ہوا تھا جس کے اندر تیش سکول مکمل کیا تھے کہ فیز ٹو کے اندر دو سو سکولوں کے اوپر کام جاری ہے ٹوٹل چار سو تئیس سکول تھے جس میں سے فیز ٹری میں دو سو سکولوں کے لیے وزارتے کیڈ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر دو اور اب نوے کروڑ پر مختص کرنے کی سفارش کی تھی جو بجٹ کل سامنے آیا ہے پریمیسٹر ایڈوکیشن پروگرام کا فیز ٹری کا منصوبہ بند کر دیا گیا ہے اسلامباد کے وہ دو سو سکول اور موڈل کالجز جن کے اوپر مزید پیسہ خرچ ہونا تھا جن کی بہتری ہونی تھی ان کا کام ٹھپ کر دی گیا ہے دو اور اب نوے کروڑ پر ان کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہے اگلی سٹوریک جانے بڑھتے ہیں گھومنصور آپ سے جانے کوشی جانتے ہیں پاکستان مسلمی نون کا بجٹ کے ذریعے ملک کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوئی حکمت عملی بنا گیا ہے کس طریقے سے اس کے اوپر ملک درامت یہ کریں گے آپ نے وہ کیڈ منسٹر کی بات کی بجٹ تو نہیں انہوں نے اپنے سکولوں کے لیے منیج کرسے کہ ڈاکٹر تارک فضل چوہی صاحب لیکن خود فلج مسٹر بن گئے ہیں کل انہوں نے حلب اٹھا لیے اور ایکسپرس ہائیوے کے لیے بھی انہوں نے ایک فوری دور پر جاری کروا لیے اچھا سٹوری یہ ہے سوہیل کے جس طرح کل ہم نے یہاں پر بجٹ میں دیکھا انہوں نے کہا جی ہم نے دس عرب روپیہ نوجوانوں کے لیے رکھا ہے جو پینشنہ منیمم وہ ہم نے پندرہ ہزار روپیہ کر دیا تنہائیں دس پیصد بڑھا دی ہیں اس کے علاوہ جو سبسیڈی او ہنرڈن سیمٹی فور جو عرب روپیہ ابھی ہم بات کر رہے تھے لاہور سے ڈاکٹر آئشہ جو فینانس منسٹر ہے انہوں نے کل کہا جی ہم بجٹ پیش کرنے ہم بجٹ پیش نہ کریں لیکن بجٹ ہم بنا کے جائیں گے کل لیکن جو وہاں پہ حرکت ہوئی ہے جو انہوں نے بل پاس کیا ہے دو لاکھ کے قریب کنٹریکشنل ایمپلائیز جو ہیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر کے ایک بل پیش کیا ہے بل کے تحت ان کو پرمانٹ کر دیا ہے اس سے بڑی جو پری پور لگنگ کیا ہو سکتی ہے اب یہ کام اگر کرنا تھا تو پہلے آپ نے کرنا تھا سوال ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمپلائیمنٹ کے لیے پروپر تریقہ کار ہے کمیشنز ہوتے ہیں کمیٹیز بنتی ہیں جس کے تھوڑھ جو لوگ کابل ہیں امتحانات دیے جاتے ہیں اس کے والے لوگ یہ جو اپائنمنٹ ہوتی ہے کیا کیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں گیم کیا ڈالی ہے پچھلے پانچ سال کے دوران جتنے لوگ انہوں نے ڈیلی ویجز پہ کنٹریکس پہ اپنے مطلب ایمین ایز اور ایمپی ایز کے تھوڑھ رکھوائے ہیں ان کو یک جمشک کلم سے انہوں نے کل ان کو کنفرم کر دیا ہے اب ہوگا کیا کل اپوزیشن نے وہاں پہ پنجاب کے اندر اس پہ شور مچایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کون سی فینینچل مینجمنٹ ہے یہ کون سی فیصلہ سازی ہے کہ آپ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں اچھا وہ ظاہر بات ہے وہ تو on principal grounds اس کو oppose کر رہے ہیں یہ لوگوں کے پاس جائے گی نون لیگ اسی دے تو انہوں نوکریاں دین دے سی یہ دیکھو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ تو آپ کے جو روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ تو چاہتے نہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں دو لاکھ لوگ اگر دو لاکھ لوگوں کا ڈیوائیڈ کریں کہ اگر اس دو لاکھ لوگوں میں سے ایک شخص ایک گرسے ہے ایک گرسے اگر دس ووٹ آنے ہے تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کا یہ امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں ڈالنے جا رہے ہیں اوورال الیکشن پر اب اس کا جو ویسے وہاں پہ جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا کمیٹی کے اندر تو چیف نیسے صاحب کو بتایا گیا کہ سر جی یہ بہت اس کا جو فائننشنل اپیکٹ ہے بیس ارب روپے تک آ جائے گا حالات ہمارے پہلے خراب ہیں کرزے ہم پہلے لے رہے ہیں آلڑی بجٹ بنانے کے لئے جو آئندہ چار پانچ مہینے بھی چلنا ہے ایسا حکومت نہیں اب بری نگران حکومت بھی آئے گی اس کے لئے بھی آپ کو بینکوں کے پاس جانا پڑے گا ایسا نہ کریں لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی انہوں نے کہا جی کرنا تو یہ کر دیا ہے اس کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ڈسکیشن ہو رہی تھی پارٹی کے اندر پارٹی کے دو ارکان میری خود ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ سارے اس طرح نہیں کریں یہ بجٹ آپ نہ کریں ایسے خام ہا جو ہے نا وہ لوگ ہمیں کرسائز کریں گے غلط کام ہے اگلی مینڈٹ آئے گا اگر ہمارے پاس مینڈٹ آئے گا تو ہم حکومت بنا لیں گے اب دیکھیں نا یہ پندرہ مئے کو یہ ہوگا بجٹ پاس پندرہ دن آپ کے پاس ہیں اس کے بعد فرس بیک آف اگس یا بائے سیکنڈ بیک آف اگس اگر کوئی خودان حاصل ملک کے اندر کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہوتے تو اگلی حکومت آ جائے گی ایک نیا مینڈٹ لے کے حکومت آ جائے گی اور اس کے پہلے ہی آپ ہاتھ باندھ کے جا رہے ہیں اور پھر وہ واپس آ کے سارے جسرا سویل آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو انپاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے وہ ہی سیاست ہوگی اور صرف ہے صرف سیاست ہے آپ یہ کریں گے کیا یہ جو ہوتی صاحب ہی بات کر رہے تھے یہ واحد مقصد اس بجٹ کو پیش کرنے کا ان کا یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے سامنے کہیں گے دیکھیں کتنے ہم عوام دوست ہیں ہم نے تو بجنی کے لیے اتنے پیسے رکھے انہوں نے دیکھے وہ بھی نہیں ارلیز کر رہے ہم نے تو ہیلتھ کے لیے رکھے یہ بھی نہیں کر رہے ایڈوکیشن کے لیے رکھے یہ ہی رکھے تو یہ سارے معاملات ہیں اس کے بارے سے اب آنے والے دنوں کے سیاست جو ہے اسی لیول پہ ہوگی سویل آپ کی سٹوری کی طرف جاتے ہیں یہ پوزیشن ہمیشہ سے بڑی اٹریکٹر رہی ہے اگزیکٹیو ڈریکٹر آئیے میں اور وہاں سے ہمیشہ حکومت وقت کا کوئی نہ کوئی منظور نظر جو ہے اس پوزیشن پہ جاتا ہے یاد ہوگا پہلے ایک خوصہ صاحب گئے تھے اس کے بعد آج کل میرے حال آپ کی سٹوری کے مطابق ایک سال سے خالی پڑی ہے تو اب یہ کس کے سارے ٹوپی پہ کس کے حق میں یہ فیصلہ جا رہا ہے کون ٹوپی پہننے جا رہا ہے اس سٹوری کو اپن کرنے سے پہلے آپ کی بہت ایپورٹن سٹوری تو اس سوالے سے کومنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ڈیڑھ لاکھ لوگ کو قومی سے اپنی محب پنجاب اسمبلی سے دو لاکھ لوگ کو بل کے ذریعے پرمنٹ کروانے کوشش کی یہ وہ لوگ ہیں جن کو چار سالوں کے دران من پسند لوگ تھے کر دیا ہے ملہب کل یہ بل انہیں پاس کر دیا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں سر رسول ملی جیے میں یہ ارز کر رہا ہوں چلیں کونٹریکٹ کی کلاز ہوتی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق کونٹریکٹ کیوپر اگر امپلائی رکھتے بھی ہیں اس کے بعد اگر وہ چار سال تک کونٹریکٹ کر رہے اس کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ اب اس کو آپ پرمنٹ کر دیں یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ آئینی خلاف وردی کے گئے بنیادی حقوق لوگ کے ان کے ساتھ ان کو وائلیٹ کیا گیا اگر آپ نے ان کو کرنا تھا آپ ایک دارہ جاتی سیلیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا طریقہ کار موجود ہے پیمز کے اندر لوگ موجود ہیں ابھی سپیم کورٹ پاکستان نے ان کو کونٹریکٹ ایکسٹینڈ کرنے کی بات کیے یہ آرڈر نہیں دیا وہ بارہ سال سے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق فوری طور پر کونٹریکٹ ان کا ایکسٹینڈ کریں اس کے بعد فیڈل پبلک سرویس کمیشن امتحان لے گا ایڈورٹیزمنٹ ہوگی یہ لوگ بھی اپلائے کریں باقی لوگ بھی اپلائے کریں گے جو اہلیت کے میار پر پورا اترے گا وہ ریگولر ہوگا وہاں پر اٹھا کے دو لاکھ آپ رات و رات آپ نے پرمنٹ کر دیئے آپ نے ان اداروں کے ساتھ کئی سالوں کے لیے بہت بڑی زیادتی کر دیئے یہ لوگ پھر اداروں کے پر بوجھ بنتے ہیں پھر وہ ادارے وائٹ ایلیفنٹ بنتے ہیں اچھا اب یہ جو ہم سٹوئی کرنے جا رہے ہیں ایک سال سے آئی ایم ایف کے اندر جو ایڈوائزر ٹو ایگزیکٹیو ڈریکٹر آئی ایم ایف کی پوسٹ ہے وہ ایک سال سے خالی ہے اور پہلے مسلمی نون کے دور کے اندر یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے اندر ایڈوائزر ٹو ایگزیکٹیو ڈریکٹر کی پوسٹ ہو ایشینڈ ڈیویلپمنٹ بینک کے اندر ہو انہوں نے ہمیشہ ایک بیروکریٹ کو لگانے ہے اور ایک ہی گروپ جس کو ہم پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویسیز بولتے ہیں اور پرانا جو معروف گروپ ہے ڈی ایم جی گروپ انہی لوگوں کو وہاں پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے یہ سلسلہ جاری تھا پولیسی ایک موجود تھی کہ اگر آپ نے ان پوسٹوں کے لیے اگر آپ نے کوئی سیلیکشن کرنی بھی ہے تو پرامنسٹر سیکریٹریٹ سے ایک لیٹر جاری ہوا کرتا تھا اب تمام وزارتوں کو تمام جو گروپ سے سیول بیروکریسی کے ان کے اندر سرکولیٹ کی جاتی تھی کہ یہ پوسٹ ہے ہر مطلقہ گروپ کا جو سیکریٹی ہے وہ مزلکہ وزارتے ریکمینڈیشن بھیجیں اس میں سے پھر ان مختلف افسران کی اہلیت کے انطابق شورٹ لسٹنگ کر کے سمری پرامنسٹر کو بھیجوائی جاتی تھی لیکن مسلم اگنون کے دور کے اندر اور اسی ترجیح کیوں دیتے ہوئے پرامنسٹر کے پرنسٹر پاس ٹیکٹی فواد انفاز صاحب نے اپنے ہی اسی کیڈر کے تین لوگوں کا انتخاب کروایا اگرچہ کہ فواد انفاز صاحب کل کافی بیزی تھے نیپ کے معاملات کے اندر بھی لیکن وہ جو خود خدمات سرم جان دے رہے ہیں اپنے گروپ کے لوگوں کو کس طریقے کے ساتھ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس خدمت سے ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے تین لوگوں کی شورٹ لسٹنگ کروای ہے تینوں ہی پاکستان ایڈمسٹریٹی سرویسز کے جس کے اندر سالے فاروقی صاحب ہیں حامید یکوب شیخ اور نوید علاؤدین صاحب ہیں سالے فاروقی صاحب اس وقت پرنسپل سیکٹی ٹو گورنس سندھ ہیں اس کے ساتھ حامید یکوب صاحب سیکٹی خزانہ پنجاب اور نوید علاؤدین شیخ صاحب ایڈیشنل سیکٹی خزانہ ہے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت زیادہ جو مضبوط اور تگڑے امیدوار ہیں جن کے نام کے اوپر یہ قرآ نکل سکتا ہے ان کا نام میں سالے فاروقی صاحب فوازن فاروقی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو اپوائنٹ کروایا جائے لیکن انفارچنٹلی سالے فاروقی صاحب کے پاس ایکسٹرنل فسکل افیرز سے مطلق کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن کیونکہ فوازن فاروقی صاحب جن کو فائنل کروانا ہے اور پرائمسر شاہد کا نباسی صاحب کے پین کے قلم سے بھی اسی شخص کے نام کے اوپر قرآ نکلنا ہے اب اس تیاری ہو چکی ہے اب انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے آپ ضرور اپوائنٹ کیجئے یہ بہت اہم ہوتا ہے آپ پاسٹ کے ساتھ جو ہمارے آئی ایم ایف کے معاملات ہیں اور اس کے بعد فیوچر کے اندر بھی جو بھی معاملات رہیں گے پاکستان سے متعلق جو کچھ اپنی بجڈ سے متعلق اپنی اپس درویشن دیتے ہیں پاکستان کے فسکل آپریشن بہتر بنانے کے حالے سے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپوائنٹ کیجئے لیکن اس شخص کے اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جس کا ایکسٹرنل افیر کو ڈیل کرنے کا ایکسپائٹیز ہو الٹی میٹلی وہ ڈیلیور کر سکے اس ملک کے لیے اس سے ہمارے نظام کے لیے نہ کہ وہ بوجھ بنے پھر اس کو الگ سے ایک ٹیم رکھنی پڑے یہ ایک بیٹ گورننس ہے نیپوٹیزم ہے جس کی مختلف جگوں کے پر پہلے بھی ہم ایکسپل دیکھتے ہیں ان کو یہ پریکٹس روگ نہیں چاہیے شہل میرا پہلے بھی ہم نے ایک سٹوریز کی میرا اس پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ ریوی ہے یہ کینی طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے اندر وہاں پہ جب نیا پریزیڈنٹ آتا ہے انتظامیاں اور وہ کچھ ساڑھے چھ ہزار کے قریب جو نئے لوگ کو اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کے پاس مینڈٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ اپوائنٹ جس کو مرضی کریں میرا جو مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا شخص ہو جو آپ کو ایونچنی پھر ڈیلیور کر کے دے کوئی بھی آپ اٹھا لے یا تو ایک سائٹ پہ آپ ایک سٹن کرائیٹیریا ایک متین کر دیں کہ اس کرائیٹیریا کو جو فلفل کرے گا جس طرح آپ نے کہا کہ جی قانونی ایک کوئی خلاف عرضی ہوئی ہے وہ ایک قانون بنا دے جس کے تحت جو اس کو فلفل کرے گا جس طرح آپ نے اگر سی ایس ایس کسی نے کرنا ہے تو اس کو ایک امتحان دینا پڑے گا انٹریو دینا پڑے گا اس کی نمبر لگے گے میرٹ بنے گا یا تو وہ طریقہ کر متین کر دیں دوسری سائٹ پہ اگر آپ نے پوائنٹ کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس انتظامی ہے جس طرح کل پرائمسی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ اپ بجٹ پیش کرنا اور ہمارا یہ قانونی حق ہے ہم جس سے مرضی کروائیں مفتا اسماعیل صاحب اگر ہے ہمارا اس نے محنت کیا تو کوئی بندہ ہمیں روک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن کچھ روایات ہوتی ہیں اس میں یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے والا کون تھا اس سے پہلے ای ڈی کون تھا اور اس کی کیا پرفارمنس رہی کرائیٹیریا کچھ ہے یا پرائم میریسٹر کا یہ پرراغٹیو ہے مطلب جو قانونی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہوئی ہے پہلے شاہد صاحب تھے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے واپس آگئے تھے انہوں نے کیا پرفارمنس دی کیا انہوں نے ڈیلیور کیا اس وقت حکومت پاکستان کے پاس کوئی رپورٹ ایسی نہیں یعنی حکومت جاری کرتی ہے نہ ہی ایسی رپورٹ مجھے پڑھنے کا شرف ملائے گئے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا ٹائم پر پاس کیا وشنگٹن کے اندر بہترین طریقے کے ساتھ واپس آئے ہیں اور اس کے بعد جہاں تھا اس سٹوری کا آپ میں ہیں تو پریشان آپ نے میری سٹوری کے ساتھ ڈیفرنٹ کوئی اپینے نے دی آپ نے میری بعد سے نہیں اتفاق ہی کیا جو میں نے پوائنٹ ٹیک اپ کیا وہ ہی اسی پوائنٹ سے آپ نے اتفاق کیا اگلی سٹوری جانے میں بڑھتے گو مصطفیٰ کمال صاحب نے چیف جسٹس سے کراچی کی عبادی کم ظاہر کرنے کے اوپر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیا تحفظات ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اچھا وہ تھوڑا سا شورٹس کامل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنس اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں ایک مینڈٹ ہے نا اگر بیس کروڑ عوام کسی پارٹی کو یا کسی پرائم میرسٹر کو مینڈٹ ملتا ہے تو اس کو یہ اختیار دے دیں جس کو مرضی لگے پھر آپ کو اپنے آئین اور قانون میں ترمیم کریں نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک آپ کی وائیولیشن ہے آئینی جو قانونی وائیولیشن بات کر رہے ہیں قانونی وائیولیشن نہیں ہے مسئلہ وہی آتا ہے کہ بندہ رائٹ مین فردہ رائٹ جوب میرا بھی یہی اوبجیکٹیف تھا اچھا آپ جاتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف یہ ہوتی ساپ آنے والے دنوں کے اندر جو کراچی کے اندر جس پہ سب سے زیادہ سیاست ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ کراچی کی عبادی کتنی ہے اور 21 سدی کے میں بھی ہم ابھی تک لڑ جگڑ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کتنے اس وقت کراچی کا شہر کتنے نفوس پر مشتمل ہے اب جو پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نادرہ کے مطابق عبادی دو کروڑ پندران لاکھ ہے لیکن جب دوہزار سترہ کی مردم شماری ہے جو گورنمنٹ سٹیٹسٹک دویئین جو ہے پاکستان سینسٹ کمیشن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اب یہ ہے کہ اس کے اوپر وہاں پہ سیٹو کی ڈویئین اس کے اوپر وہاں پہ ریسورسز کی ڈویئین اس کے علاوہ اس کے اس کے اوپر وہاں پہ یہ کتنے کے سیدرز کتنے ایم پی اے کتنے ایم این اے سارا ہوگا اب یہ مسئلہ کراچی کا آ گیا ہے سپریم کوڑا پاکستان کے تحت یاد ہوگا سوہل جب یہ مردم شماری ہو رہی تھی ابھی اس پہ جو ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی چل رہا ہے تین جو انہوں نے فرم سائر کی ہوئی ہیں اس سے یہ متعین کیا جائے گا یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ کیا جو یہ سینسس ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے یہ جو گنتی ہوئی ہے کراچی یا باقی شہروں کی وہ لوگ جو گنے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا سیریسس ایشو ہے مجھے ابھی تک میں نے کال لوگوں سے بات کرنے بھی کراچی کے اندر کوشش کی کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ مسئلہ بن رہا ہے کراچی کی آبادی کا اب محترم زرداری صاحب بھی مختلف اوقات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی تو تین کروڑ تک پہنچ چکی ہے نیدرہ ڈیفرنٹ کہہ رہا ہے مردم شماری والا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ کہہ رہا ہے جو پولٹیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ کہہ رہے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا خاصا ایشو بنے گا جی ہوتی صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہنا ہے جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر کسی شہر کے آبادی پہلے جتنی تھی اس سے کوئی پرسنٹیج متعین ہو جانی چاہیے ہر شہر کی علیہ در سے بڑے شہروں کی وہ نہیں ہے تو پتہ اس لیے نہیں بھی نہیں چلتا کہ بھئی اس کے آبادی اب اتنی ہونے چاہیے یا اس سے کم ہونے چاہیے یہ ایشو جو ہے آبادی کا یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چلا گیا سپریم کورٹ اسے میں یہ جا کر یہ بہت بڑا تنازہ بنے گا وہ تنازہ بنے کے بعد یہ دوسرے شہروں کی بھی بات شروع ہو جائے گی یہ ایک ناختم ہونے والے سلسلہ ہوگا اور ہماری جو سینسس کی جو ایکٹیویٹی تھی پیچھلی وہ ان کوسٹن سارے ملک پہ آ جائے گی یعنی وہ تو آلیڈ انہوں نے پیٹیشن ڈال دی ہے اور سپریم کورٹ پیٹیشن بھی ڈالی ہے اور ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ چیپ جیس سے یہ التجاہ بھی کی ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہاں پہ جان بوجھ کے کچھ ایریاز میں عبادی کو کم شو کیا گیا کچھ میں زیادہ شو کیا گیا کیونکہ جو جب ہی ڈی لیمنٹیشن ہو جیئے اسی بنیاد پہ ہوئی ہے پاکسن پیپلز پارڈی اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے لیکن اگرین میرے خیال میں اس کو مصطفیق مال صاحب نے نہیں ہمیں یاد ہے کہ فروغ ستار صاحب نے بھی ایمکیم پاکستان نے بھی اس ماملے کے اوبرپور طریقے سے ہمیں جو بلوکس کے وائز آپ کے پاس نتائج تھے ہم اس کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا بھی ان کو نہیں دیا گیا وہ تو خاموشی اکتیار کر گئے لیکن مصطفیق مال صاحب اگر کوڈ گئے ہیں اس کے اوپر میخل میں جلد ازلد ان کی پرٹیشن کو ٹیک اپ ہونا چاہیے ان کے آرگومنٹس تین ہوگی پانی جو ہے اس کی سپلائی کتنی کرنی ہے وہ کم ہوگی بجٹ کم رکھا جائے گا بجلی کتنی دینی ہے کم ہوگا سڑکیں کے لیے کتنے بجٹ وہ کم ہوگا لہٰذا وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ جو کاروبار ہے چونکہ بجٹ سے جائے گا پیسہ وہ بجٹ سے پیسہ وہاں نہیں جائے گا کم جائے گا پہلے کے مقابلے کاروبار بھی ڈیمیج ہوگا اور وہاں کے منصوبے بھی خراب ہو جائے گی اچھا جی سویل اگلی سوری کے طرف جاتے ہیں یوٹیلی سورٹ کارپریشن کے لیے خوشخبری ہے لگ یہ ہے کہ حکومت جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھی ان کی امپلائیز کی وہ منظور کرنے جا رہی ہے لگ رہے کہ مجودہ حکومت اپنے وقت کے اندر پوری کر جائے گی کہ یہ بھی وہ گنٹی آئینہ جو نگران حکومت کے گلے میں ڈال کے جائیں گے رومی صاحب افسوس کے بات یہ ہے کہ شاید یہ کری جائیں لیکن بات یہ ہے کہ پانچ سال تک آپ نے یوٹیلی سورٹ کارپریشن کو آپ نے ڈیلیبریٹلی مالی طور کے اوپر آپ نے اس کو کمزور کیا اس کو تباہ کیا اس کے بعد الٹی میٹلی لازٹم جو ہم نے سمری کی تھی وزارت سنت و پیدوار سے سمری موف کرائی گئی کہ ہم ان کے ایسے یوٹیلی سورٹ کارپریشن کے سٹور جن کی مہانہ سیل ایک لاکھ روپے سے کم انہیں بند کر دیں اس کے ساتھ آپ نے چھبی سر روپے کے فنڈز روکے یوٹیلی سورٹ کارپریشن کے جس کی نتیجے میں پورا اس کا جو اشیاء کی خرید و فروت کا چیند تھی وہ پوری طور مکمل طور کے پر تباہ ہو گئی جہاں سے وہ پرکیورمنٹ کرتے تھے ان کو ادائیہ نہیں کر پائے اور اس کے بعد جو انہیں انوینٹری کو منٹین کرنا تھا وہ ان کی کم ہو گئی وہاں دالیں موجود نہیں تھی نومبر دوہزار ستنہ کے بعد چینی کی پرکیورمنٹ وہ نہیں کر سکے تھے اور پورے ملک کے اندر جو ان کے ساڑھے پانچ ہزار یوٹیلی سورٹ کارپریشن کے سٹورز تھے وہاں پر جو فروت کرنے کے لیے چیزیں صرف ان کے پاس رہ گئی تھی وہ صرف چار ارب روپے ماریت کی رہ گئی تھی یہ وہ ادارہ جس کی سلانہ سیل اسی ارب روپے تک تھی مسلم نے ایک نون کے دور حکومت میں وہ سیل کم ہو کر تقریباً پچپن سے ساٹھ ہر روپے کے قریب آ چکی ہے یہ معاملات ہم نے مسلسل ٹیک اپ کیے کہ اسی دارے کا منڈٹ تھا کہ مارکیٹ کے مقابلے میں عوام کو اشیاء سستی اور میاری فراہم کرنا مارکیٹ کے اندر کارٹیلائزیشن نہ ہونے دینا لیکن آپ نے اس کو ڈیلیبریٹلی بند کیا ہے اس کے اندر پوٹینشن بہت زیادہ کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا الٹی میٹلی کسی نے اس کے اوپر کسی کے کان پر جونہ رہیں گی پھر ہم نے دیکھا کہ یوٹائیڈیسور کارپریشن کی امپلائیز جونین انہوں نے حکومت کو وارننگ دی پہلے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا تحریری یاد دہانی کرائے گی پرمیسٹر پاکستان کو خط لکھے گئے لیکن کوئی ٹس سے مس نہ ہوا ان کی آخری ڈیڈ لائن تھی کہ اگر چبیس اپریل تک ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم دھرنا دیں گے چبیس اپریل کو ہیڈ کارٹر کے سامنے انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا ملک بھر سے وہاں پر یونین کے لوگوں نے شرکت کی حکومت سوئی رہی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو ایسا حل نہیں ہوگا یہ گومت اس وقت مسئلے حل کرتی جب ان کی اوپر جا کے آپ دھرنا دیں کوئی بڑا مہزارہ کریں پھر یہ مطالبات مانتی ہے تو گزشتہ روز وہ انہوں نے جا کے کانسٹیشن ایوینیو کے اوپر جا کے دھرنا دیا الٹیمیٹلی مذاکرات ہوئے اور ان کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس کے نتیجے کے اندر جیوٹرل ڈیسورل کارپریشن کو جس طریقے کے ساتھ مالی طور پر کمزور کیا گیا تھا اس کو ریوائیو کیا جائے گا دس مئی تک کا پلان ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درامت ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن معاہدہ ہو گیا اس معاہدے کی کاپی کے مطابق دو ہزار سترہ کے بجٹ میں جن کی ملازمین کے تحفظات تھے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا لیٹر جاری کیا جائے گا اور دس مئی دو ہزار اٹھارہ کو بورڈ میٹنگ ہونی ہے یوٹیلٹی سٹورل کارپریشن کی اس کی منظوری لی جائے گی اس کے بعد یوٹیلٹی گھی آئل یہ خود اپنا برینڈ تیار کر کے فروخت کرتے تھے لیکن بدکسنی کے ساتھ مینجمنٹ نے اس کی کوالٹی کو انشور نہیں کرے تھے سپریم کورٹ پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا اور یوٹیلٹی گھی کی فروخت بند کر دی گئی یونین کا مطالبہ تھا کہ یوٹیلٹی گھی کی فروخت سے ہمیں ارنوروی کا ریویریو ملتا ہے اس کی فروخت ہونی چاہیے میار بہتر ہونا چاہیے فروخت کی اجازت لی جائے گی اور اس کے میار کو یقینی بنانے کے لیے بوڈ ایک طریقہ کار وضع کرے گا تاکہ اس کی دوبارہ فروخت بند نہ ہو اور ریوینیو کا سلسلہ چلتا رہے اس کے ساتھ ڈیلی ویڈیز اور سٹاک ملازمین کی جو مستقلی کا معاملہ تھا وہ بھی دس مئی دوہزار اٹھانہ تک تیہ کرنے کے اوپر معاہدہ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اس نے پہلے کچھ کیا کیا کرتی ہے ایک میرا سوال بھی لے لی جی آپ پوائنٹ کے ساتھ ایک یہ بھی بتا جیے گا کہ جب یوٹیلی سٹورز کارپریشن ہیں اویلیبل ہے آپ کے پاس نیٹ ورک ہے انفرسٹرکچر ہے تو یہ پھر سستہ بزار یہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ ترقی کرنے کے بجائے تنزل میں کیا ہے اب یہ ہے کہ جو حکومت تھی کیوں لیگ کی مشرف کے ساتھ جو کام کر رہی تھی وہ جب جا رہی تھی تو اس کے ہارے کی ایک وجہ بڑی وہ بجلی کی کمی تھی جب پیپل پارٹی گئی تو اس کی ایک بڑی وجہ وہی بجلی کی کمی تھی اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت جا رہی ہے اور رمضان بھی انتخابات کے دوران آ رہا ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز میں رمضان میں سستی چیزیں نہیں ملیں گی تو صرف بجلی نہیں یوٹیلیٹی سٹورز بھی ان کی تباہی کا باعث مانے گی جی ہوتی صاحب یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن عوام کو سستی اشاہ فراہم کرنی تھی رمضان المبارک کیامہ سے قبل وفاقی حکومت نے سبسیڈی کا خصوصی پیکج منظور کیا لیکن وزیراعظم شاہد حقان عباسی صاحب کی توجہ ہم اس جانے مبزول کروانا چاہیے گزشتہ سال جو عوام کو نمضان المبارک دران سبسی دینے کے لیے جو دو سے ڈھائی ارپے کی رقم مختص کی گئی تھی عوام کو سستی اشیاء ضرور ملی تھی لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کو وہ واجبات آج تک نہیں ملے یوٹیلیٹی سٹور کارپریشن کو بحال ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے کرپشن کر کے اس ادارے کو تباہ کیا ان کی خلاف بھی ہر صورت کاروائی ہونی چاہیے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے پیت روز آپ سے ہوگی دوبارہ ملکات اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ